اسلام علیکم دوستو میں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن صاحبہ ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹر ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسز میں گیمنگ کسی ویڈز میں اور گیمنگ کسی کمپوننٹس میں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھی بیل ایکن کو پیس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے لئے آپ ماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ماری ویڈیو سے لیٹر کمن انفرمیشن جو ہے کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلی دوستو آج کی ویڈیو کو طرف چلتے ہیں تو آج ہم فورٹی ون دازن ویڈ پیس کے اندر ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کی پرفارمنس ہے وہ گیمنگ کے اندر کافی آپ کو انپریسیو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ آپ اس کو ایزا پروپیرسنل ورکم مشین کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلی دوستو اس میں ہم آج دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے آج کا جو گیمنگ پیسی بیلڈ ہے فورٹی ون دازن ویڈ پیس کے اندر جو ہم بیلڈ کر رہے ہیں اس میں کون سے کمپوننٹس ہم نے یوز کی ہیں تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ مدر بورڈ کی بارڈ کیجئے دوستو یہاں پہ ہم نے گئے گا بیٹ کا ایچ نینٹی سیون سیریز کا جو مدر بورڈ ہے وہ یوز کیا ہے اور یہ دوستو مدر بورڈ ڈیڈیا تھری کی ریم کو سکسٹین اندر میگا ایٹس کی میکسیم سپیر کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور آپ اپنے جو اکارڈن ٹویور بجٹ اس کے اوپر تھرٹی ٹو جی بی تک جو رہے ہیں وہ میکسیم لگا سکتے ہیں سکسٹین جی بی ایٹ جی بی یا فور جی بی اپنے اکارڈن ٹویور بجٹ آپ جو رہے ہیں اس مدر بورڈ کے اوپر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ دوستو مدر بورڈ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دو جنریشنز کے جو پرسیسر ان کو سپورٹ کرتا ہے جس میں قرآی3 قرآ5 اور قرآ7 کے جو پرسیسر ہیں اور ان میں جو جنریشنز آ جاتی ہیں اس پر آپ 4th جنریشن کے پرسیسر بھی لگا سکتے ہیں اور 5th جنریشن کے پرسیسر بھی آپ انٹل کے لگا سکتے ہیں جس کے اندر قرآ3 قرآ5 اور قرآ7 کے کوئی بھی پرسیسر ہو سکتے ہیں تو اس میں جیسا کہ آپ دے سکتا ہیں یہاں پی آپ کو رئمپی چار سلوٹ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پی آپ کو 24 پن کا جو پاور سبلے کا کنیکٹر ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ 6 سیٹ اپورٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پی سکھ جی بی P اس کی ٹرانسفر ایٹ ک発ی ident При站 پی سیٹ اپورٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دو سلوٹس ہیں وہ PCI کی سمپل جو سلوٹس ہوتی ہیں وہ لگا سکتے ہیں جس کے اپرا کوئی بھی ساؤنڈ کارڈ ایتھرنیٹ کارڈ وائی فائی کارڈ یا ویڈیو کیپچرنگ کارڈ وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ 8 pin کا پروسیسر کا جو پرنیکٹر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ہم اس کی انپٹ آفٹس سیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک PS2 کا کنیکٹر دیکھنے کو مل جائے گا دو آپ کو USB 2.0 کی پورٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو VGA کی پورٹ ایک DVA کی پورٹ اور ایک آپ کو HDMI کی جو پورٹ ہے وہ بلٹ ان دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو چار جو پورٹس ہیں وہ USB 3.0 کی دیکھنے کو مل جائے گی یہ ساتھ یہاں پہ ایتھرنیٹ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ اب ہم دوستو اس مدر بورڈ کی بات پرائس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو یہ ہے آپ کو یوز کنڈیشن میں 5-6000 روپیز کے راونڈ بورڈ کائی پہ مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیس کمپوننٹ کی طرح تو یہ جاتا ہے ہمارا پروسیسر تو آج کا جگہ میں پرسی بیڈا دوستو ہم 41000 روپیز کندر جو بیڈ کریں اس میں ہم نے دوستو انٹل کا جو کورا 5 کا پروسیسر ہے جو پروسیسر ہے وہ یوز کیا ہے جس کا جو موڈل امبرل 5675C ہے اور یہ جو دوستو چار کو چار تھریڈ والا ہے کافی پاورفور پروسیسر ہے جس کی بیس فرکنسی 3.1 گگارڈ سے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کی جو ٹربو فرکنسی 3.6 گگارڈ سے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ 14 نینو میٹر کے پروسیسنگ آرکیٹیکچر کے اوپر کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو بیٹن گرافکس جو ہیں وہ آریس پرو سیسٹی ٹو ہنڈر سیریس کے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور سکسٹی فائیو وارڈ کی اس کی جو ٹوٹل ٹی ڈی بی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کی جو کورز ہیں وہ کافی زیادہ آپ کی جو گیمنگ ہے اس کو فیور کرتی ہیں اور اس پروسیسر کے ساتھ آپ پیئر کر کے تو گیمنگ کے ایکسپیرنس بھی اپنا کافی اچھا جو ہے ٹین ایٹی بی لیول کے اوپر مور دن سکسٹی ایک پی ایس کا آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس پروسیسر کے ساتھ ویڈیو ڈیٹنگ ویڈیو رینڈنگ پلس سٹریمنگ اور پروٹنٹ کریشن بھی کافی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اس پروسیسر کے اگر پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آلموسٹ ٹوالو تھاؤزنڈ پیس کے اندر دیکھنے کو یوز کنڈیشن میں مل سکتا ہے اس کے بارے سکتا ہے ہم دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ آ جاتا ہے ہماری ریم آز کا جو گیمین پیسی بیلڈ ہے اس میں فورٹی وان تھاؤزنڈ پیس کے اندر جو ہم بیلڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ٹوٹل ایٹ جی بی کی جو ریم ہے ڈیڈیا تھری کی وہ یوز کئی ہے اور اس میں ہم نے سکسٹین اندر میگا ہٹس کی میکسیم سپیڈ والی جو ریم ہے وہ یوز کئی ہے تاکہ آپ کے پیسی کی جو پرفارمنس ہے کافی زرہ انہائنس ہو سکے اور آپ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ ایزلی کر سکیں اس جو ریم ہے دوستو ایٹ جی بی اس کے اندر ہم نے چار ساہ جی بی کے دو سٹکس ہیں وہ یوز کئی ہیں ڈوال چینلی میمری کے اندر تاکہ ہماری جو ریم ہے وہ میکسیم پرفارمنس ہمیں گیمینگ کے اندر اور سادی کمپیوٹرنگ کے اندر ہمیں پروائیڈ کر سکے اس جو ریم کی جو پرائز ہے دوستو آپ کو یوز کنیشن میں مارکر میں تھری تھاؤزنڈ روپیس کے اندر ایٹ جی بی کی جو ریم دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپیوٹرنگ کے طرف تو یہ جاتی ہے ہماری ایک SSD جس کے اندر ہم نے 120GB کی SSD آز کی گیمینگ پیسی بیلڈ کے اندر جو کہ 41 روپیس کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اس میں ہم نے یوز کی ہے اور یہ بھی ہم نے اس لئے یوز کی تاکہ آپ کو جو وینڈوز کا بیٹر کائم ہے وہ کم ہو سکے اس کے علاوہ آپ کے جو گیمز کا لوڈنگ ٹائم میں وہ بھی کافی کم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو آپ اس کے اوپر سورٹر انسٹال کریں گے وہ بھی کافی چلدی اوپن ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے جو 120GB کی SSD ہے وہ بھی آز کا جو ہمارا گیمینگ پیسی بیلڈہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے اور اس SSD کی جو پرائس ہے دوستو مارکیر میں آپ کو یوز کنڈیشن میں 2500 روپیس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس چلتے ہیں دوستو نیس کمپننڈ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری تردیشنل ہارڈ ڈرائیو جس کے اندر ہم نے 500GB کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے ویسٹر ڈیجیچرل کی بلو سیریز کی وہ ہم نے یوز کی ہے اور اس کی بھی جو پرپومنس سے آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی اور اب اس کے اوپر جو سکیورلی اپنا جو ڈیٹا ہے ملٹی میڈیا کا جو ڈیٹا ہے ایجلی سٹور کر سکتے ہیں اگر ہارڈ ڈسکی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکر میں 50 ڈرائیو کی یوز کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد سلتے ہیں دوستو نیس کمپننڈ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا موسٹ امپورٹر کمپننٹ جو کہ پاور سپلائی ہے تو آج کے جو گیونگ پیسی بیلڈ ہے اس کے اندر ہم نے جو پاور سپلائی ہے وہ 500 وارٹ کی یوز کی ہے یہ تھرمل ڈے کی طرف سے اور یہ ایٹی پلس وائٹ سٹیفائیڈ پاور سپلائی ہے اور پاور سپلائی جتنے بھی ہمارے پیسی کمپننٹس ہیں ان کو یہ پاور کافی افیکٹیو میں پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ اپنے پیسی کو 24 آرز بھی رن کرتے رہیں گے تو آپ کو پاور سپلائی کوئی بھی ڈیفکلٹی آپ کے پیسی کو اور آپ کے پیسی کمپننٹس کو نہیں آنے والی اور آپ کا پیسی کافی سیکیورلی اور سیفیسٹ وی میں رن ہوتا رہے گا اگر پاور کی جو اگر فلکسیویشنز آتی ہیں تو یہ ان کو بھی پاور سپلائی کنٹرول کرتی ہو اور آپ کے گیمنگ پیسی کو ان کے تمام کمپننٹس کو جو پاور ہے وہ مکمل پروائیڈ کرتی رہے گی تو اس لیے میں نے یہ جو ایک پاور سپلائی ہے وہ چوز کی ہے آج کی گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر جو کہ ہم 41,000 رو پیس کے اندر جو بیلڈ کر رہے ہیں اور یہ دوستو اگر اس پرائس کی بات کریں اس پاور سپلائی کی تو یہ آپ کو مارکیٹ میں 2000 رو پیس کے اندر کہیں کہیں کہ دیکھنے کو یوز کنڈیشن میں مل سکتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم دوستو نیسٹ کمپننٹ کی طرف یہ آجاتا ہے ہمارا آج کا گیمنگ کیابنٹ جس کے اندر ہم نے انٹیک کا ڈارک فلیٹ سیریز کا جو ڈی ای فائیونڈڈ سیریز کا جو گیمنگ کیابنٹ ہے وہ یوز کئے جو آر جی بی لائیڈ کے ساتھ آتا ہے اور یہ میٹ ٹاور گیمنگ بی سی کیابنٹ ہے اور جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو 1x20mm کے 터س آر جی بی کے دیکھنے کو مل جائیں گے واس کے علاوہ اپشنل آپ آپ کے اوپر بیک پر بھی شیستر آر جی بی فیل اور اس کے علاوہ یہ کس ری آر جی بی کیے فیلی ٹاور جی��다حیر ٹاور گیر مل جائیں گی за ریعت mesh دیکھنے ہو مل جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو دو USB 3.0 جو پورٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر آپ کیبل منجمنٹ ہے وہ بھی کافی اچھے دیکھر سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دو SSD لگا سکتے ہیں دو بھی ہائیڈر بھی اس کو اپر لگا سکتے ہیں اور یہ ایٹی ایکس مدربورڈ بھی آپ اس کو اپر لگا سکتے ہیں مائٹرو ایٹی ایکس اور آئیٹ ایکس مدربورڈ بھی تینوں کے سنگر مدربورڈ ہیں وہ آپ اس گیمنگ کیسنگ کے اپر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ 165mm کا آپ جو CPU کولر ہے وہ بھی اس کو اپر لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 380mm کا میکسیمم بڑے سے بڑا گرافک کارڈ ہے وہ بھی آپ گیمنگ کیسنگ کے اندر آپ لگا سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ جو PSU شراؤڈر وہ بھی الگ سے دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ اب ہم اس کے ائر فلو کی دوستے تو اس گیمنگ کے سنگ drastic کے گیمنگ کیسنگ کے ایر فلاetzt کے بھی ہے وہ بھی afterwards قبول کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے اپر آپ تاپک مو پر دیکھے تو یہاں پر آپ کو 120 mm کے تین فن لگا سکتے ہیںowana یا 140 mm کے دو فن آپ آپ کے اپر لگا سکتے ہیں اگر انہوں پر پر راپکны dru 악品م کے اندر فرنت کی پارگل ثری اپر انہیں تو یہاں پیواں بھی آج ونفرنٹی ایم میم کے دو فن جو ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اوسکے بے کے اوپر بھی ایک ایک فن لگا سکتے ہیں اب ہم دوستو اس گیمی کیسنگ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو دس سے گیارہ ہزار کے اندر کوس کرے گی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ فورٹی ون تھوڑن روپیس کے بجھٹ کے اندر ہی اپنا جو گیمی کیسی بیلڈا اس کے بجھٹ کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر آپ ایک بجھٹ گیمی کیسنگ جو ہے اس کی طرف جائیں جو کہ آپ کو فیفٹینڈ روپیس سے ٹو تھازن روپیس کے اندر مارکیٹ میں کہیں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا گرافک کارڈ جس کے اندر ہم نے گیگا بیٹ کا ریڈیون آر ایکس 570 گرافک کارڈ جو ہے جائے نے اس کے اندر مل سکتی ہے اور وہ ح آپ کو ریکمینڈ کریں کہ کم از کم فور فیفٹی بارڈ کی جو پاور سپلے وہ لازمی یوز کریں اور آن سیفر سائیڈ آپ فائی ونڈر بارڈ کی پاور سپلے لازمی اس گرافک کارڈ کے ساتھ یوز کریں کیونکہ یہ گرافک کارڈ ہے دوستو گیمی کے اندر آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے 10 اٹی پی لیول کے اوپر مور دن سسٹی ایپپی ایس کی جو گیمی کے ایکسپرینس ہے وہ آپ انجوائے کرسکتے ہیں ہائی سیٹنگ کے اوپر اور ابن الٹر ہائی سیٹنگ کے اوپر بھی آپ موڈرن ٹی پل اٹیٹیلز جو ہیں وہ آپ اس گرافک کارڈ کے ساتھ آپ انجوائے کرسکتے ہیں اور اس کوٹس ٹیپ کی جو گیمنگ ہے اس کے علاوہ جس کے اندر سی ایس گو ٹائپ کی جو گیمز آ جاتی ہیں اس کے اپر یہ آپ کو ہنڈر پلس جو ایف پی ایس ہے وہ جنریٹ کر کے دو دینے کی سلائد رکھتا ہے ٹین نیٹی پی لیول کے اوپر اور یہ اتنا پارفل گرافک کارڈ ہے اس گرافک کارڈ کے دوستو اب ہم دوستو انپٹ آوپر سیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اس کے بیکٹ کے اوپر ایک میٹر کی پلیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک ڈیوئی پورٹ اور ایک ڈی ایمی کی پورٹ اور آپ کو تین ڈسپلی جو پورٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں تھرٹین تھالنڈ روپیس کے اندر یوز کنڈیشن میں کافی اچھی آلد میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری گیمنگ ویسی بیلڈ تھی جس کے اندر ہم نے فورٹی ون تھالنڈ پیس کے اندر ایک گیمنگ ویسی بیلڈ کیا ہے آگے ہو آپ کو پسند آئے ہوگا آپ ہماری چینل ایموزن زفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بائل ایک ان کو پریس کر دیں سب سے بہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کرتے کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ